ملکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ آنوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب کرن بہت ہی سیادہ پریشان ہے کرن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کرن جو کہ ستارہ کو گھر سے تو نکال دینا چاہتی تھی لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ستارہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا آنوال اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نجمہ بیگم کرن کو کہہ دی ہے کہ میں تو چاہ شادی کرن تم بہت ہی اچھی ہو کرن بیٹا میں چاہتیوں کہ تم سلمان سے شادی کے لیے ہاں کر دو میں چاہتیوں کہ تم سلمان سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ یہ بات سون کر کرن کہتی ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا سلمان کو میں نے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا سلمان اور میرے بیچ کبھی بھی ایسا کوئی تلق نہیں بن سکتا نجمہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ستارہ سے سلمان کا کسی قسم کا کوئی بھی تلق ہو لیکن سلمان اب سلار سے زد لگا چکا ہے وہ ہر قیمت پر ستارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن نجمہ بیگم اپنے بیٹے کو صاف کہہ چکی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو کرن سے ہوگی ستارہ سے کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے اس لیے تو نجمہ بیگم جب کرن سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو کرن صاف انکار کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی سلمان سے شادی نہیں کروں گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ تاہر سکندر جو کہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کی خاطر تم کیا ہم سب کو مار دینا چاہتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی میٹل کلاس لڑکی کو میں اپنی بہو نہیں بنا سکتا ہمارا ایک سٹیٹس ہے میں کاروباری انسان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کسی بھی گلتی کی وجہ سے میرے کاروبار پر کوئی اثر پڑے یہ بات سونگر سلار کہتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اپنے کاروبار کی بڑی ہے میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو چلنا ہوگا یہ بات سونگر بڑے ہی غصے سے ایک بار پھر سلار کہتا ہے کہ آپ کیسے باپے جسے اپنے بیٹے کی خوشی نظری ہی نہیں آتی آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ تاہر سکندر کہتا ہے کہ تم غلطی پر غلطی کرو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور میں تمہیں بتا دوں کہ تمہاری شادی صحابہ سے ہوگی اور صحابہ کے علاوہ تو مگر کسی اور کے بارے میں سوچو گے تو بہت برا ہوگا میں کبھی بھی تمہاری شادی کسی ایسی ویسی لڑکے سے نہیں ہونے دے سکتا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اب تم اپنے زندگی کا کوئی بھی ایسا فیصلہ کرو یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں